اسلام علیکم ایمری ون ایر ویلکم بیک تو ٹیک کا چینل ہاں بھائی یہ وہ ڈیل ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جی ہاں یار اگر آپ ایک ایسے بندے ہو جو کہ گیمنگ کے لحاظ سے کافی زیادہ کریزی رہتا ہے اور اوورال آپ کو ایک ایسے ڈیوائس بھی چاہیے جس کا ڈسپلی اور اس کا ڈیزائن کافی زیادہ خوبصورت ہو اور ہاں ساتھ ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیمرہ جی ہاں آپ کو کیمرہ کوالٹی بھی کافی اکھی لیول کی چاہیے تو ہاں بھائی آپ کے لیے آج جو میں ڈیوائس لے کر آیا ہوں اس ڈیوائس کے اندر یہ تمام فیچرز اویلیبل ہیں تو اس ڈیوائس کا نام ہے یار ٹیکنو کیمن 17 ہاں جی یار یہ ڈیوائس پچیس ہزار روپے کے اندر پاکستانی مارکٹ کے اندر آتی ہے اور آف لائن ڈسکاؤنٹ جو کہ آپ لوگ بارگیننگ کے بعد حاصل کرتے ہو تقریباً 22,500 یا پھر 23,000 کے اندر بڑی ہی آسانی سے آپ کو یہ ڈیوائس مل جائے گی اگر یہ اس فون کے بیلڈ کوالٹی کی بات کریں تو یہاں پہ پلاسٹک کے یوز کیا گیا ہے اور اوورال بیک کے اوپر آپ کو فنگرپنٹ سکینر ملتا ہے اب یار کچھ لوگوں کو یہ ڈیزن پسند نہیں بھی آئے گا کیونکہ جو کیمن کی برینڈنگ بیک کے اوپر نظر آتی ہے یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی اوورال یا فرنٹ کے اوپر اگر آپ مووو آن کریں تو یہاں پہ اس فون کے اندر آپ کو ملتا ہے ایک IPS LCD پینل جو کہ 720p کی ریزولیشن کے ساتھ آتا ہے اور ساتھ آپ کو ملتا ہے 90 ہیڈز کا ریفریش ریٹ اب یار یہ جو 720p والا پینل ہے اس کے بہت زیادہ تعریفیں تو میں کرنے ہی سکتا آپ کو یوٹیوب کے اوپر یا پھر جہاں بھی آپ لوگ کوئی ویڈیو کانٹنٹ کنزیوم کر رہے ہو ہیئر اینڈ دیر کہیں پہ اوور شارپنس وغیرہ نظر آ جائے گی جب یار یہ فون لانچ ہوا تھا نا اس ٹائم کے اوپر اس فون میں جو 90 ہیڈز تھا وہ اتنا زیادہ اپٹیمائز نہیں تھا یہاں پہ جو یو آئی کے اندر تھے اپلیکیشن کی اوپننگ اور کلوزنگ اینیمیشن وہ اتنی زیادہ اچھے سے ورک نہیں کرتی تھی آپ کو ہیئر اینڈ دیر تھوڑے بہت سٹٹرز اور لیگ ملتے تھے اب یار کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ آئی ہے جس کے بعد اس فون کے اپلیکیشن کی اوپننگ اور کلوزنگ اینیمیشن کافی زیادہ سمود ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کا 90 ہیڈز والا ایکسپیرینس ایکچول میں اچھا ہو گیا ہے اگر یار اس کے انٹرنل کی طرف موو آن کریں تو یہاں پہ آپ کو 6GB 128GB یہ والا ویرینٹ ملتا ہے پاکستان کے اندر جو کہ یار 22500 یا پھر 23000 کے اندر سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے یہ کافی زیادہ کیپیبل چپ سیٹ ہے اور یار اس چپ سیٹ کے ساتھ آپ گیمنگ پرفارمنس کافی اچھی لے سکتے ہو اور day to day life میں آپ کو کوئی بھی لیگ وغیرہ نہیں ملیں گے ہاں اس کا گیمنگ ریویو آل ریڈی اپلوڈیڈ ہے میں آپ کو آئی بٹن کے اندر اس کا لنک دے دوں گا لیکن سرسری کر کے اگر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ اس کی گیمنگ پرفارمنس کیسی ہے تو کافی ہے تک آپ کو stable 40fps یہ ڈیوائیس پروائیڈ کرتی ہے ہاں ایک چھوٹی سی کمی ہے اس ڈیوائیس کے اندر جو کہ یہاں پہ نکل کے آتی ہے جائیروسکوپ جائیروسکوپ نہ اس فون میں آپ کو ہارڈ ویر ملتا ہے اور نہ ہی سوف ویر اگر جب اس فون کے کیمرہ دپارمنٹ کی بات کریں تو 48 میگا پکسل کا مین کیمرہ سینسر ہے on the bag ٹیپل کیمرہ سیٹ اپ ہے باقی جو دو کیمرے ہیں وہ سرے ڈمی کے لیے یوز کیے گئے ہیں اور فرنٹ کے اوپر آپ کو 16 میگا پکسل کی سیلفی مل جاتی ہے تو یار کیمرہ پرفارمنس اس فون کے کافی زیادہ مزے کیا اور سرپرائز کیا ہے ایکچول میں اس فون کی جو کیمرہ اپٹیمائزیشن ہے اس نے مجھے اگر اس فون کے کیمرہ کوالیٹی کی اوورال بات کی جائے تو یار آپ کو فل ریویو مل جائے گا میرے چینل کے اوپر آپ لوگ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو ویسے یار اگر بات کریں اس فون کے بیٹری لائف کیا تو آپ کو پانچزار ایم ایس کی بیٹری ملتی ہے اور یہاں پہ ایک سرپرائزنگ فیچر جو کس ریند کے اندر پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا وہ ہے یہاں پہ 18 وارٹ اس فون میں آپ کو 18 وارٹ کی فاس چارجنگ ملتی ہے جو کہ اس فون کا کافی حد تک مین ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے اب یہ اس فون کے بیسک ہائی لائٹنگ پوائنٹس کی بات کریں تو 720P کا پینل ہے وہ ہائی لائٹنگ نہیں ہے لیکن 90 ہرٹھ کے ریفریش ریٹ کافی ہے تک ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے اگر اس کے کیمرا ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو پرفارمنس کافی زیادہ مزیدار نکل کے آتی ہے 48 میکرپیسل تو آپ کو اور بھی فونز پر مل جائے گا لیکن اس کی جو اپٹیمائزیشن ہے وہ کافی کمال کی ہے اب یہ اگر فائنل ریویو کی بات کروں اگر میرے اپینین کی بات کروں تو اس فون کو 22-23 ہزار کے اندر آئی گیس بیسٹ آپشن ہی کنسیڈر کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس 22-23 ہزار روپے ہیں تو اس فون کے طرح آپ لوگ جا سکتے ہو بہت بہت شکریہ ویڈیو کے دیکھنے کا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ